وقت کو سب زیادہ قیمتی احساسات سمجھنا چاہیے اور اس کو بھرپور طرح پر استوار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور ہماری حصے میں صرف افسوس باقی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اسلام میں ایک عبادتی فرض کی حصد رکھتی ہے قرآن میں نماز کا حکم دیتی ہوئی کہا گیا ہے اِنَّسْ سَلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَاوَمْ بَوْقُوتَ یعنی نماز وقت کی پاوضی کے ساتھ حلی ایمان پر فرض کی گئی ہے لیکن نماز اصل میں تو ایک عبادت ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی پہلو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کو متعین وقت کی پاوضی کے ساتھ عضا کرنا ہوتا ہے گویا کہ عبادت کے ساتھ نماز کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ وقت کی پاوضی سکھاتی ہے وقت کی پاوضی پانچ وقت کے نماز فرض ہے اور پانچوہ نماز ہے اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہیں یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے وقت ہے وقت کو اگر ہم استعمال کریں تو وقت ہمارا ہوتا ہے وقت کو استعمال نہ کریں تو پھر دوبارہ وقت لوٹنے والا نہیں اور ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ جب ہم اپنا کام وقت وقت کی پاوضی کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک وقت کے مطابق تو ہم اپنے وقت کو بچاتے ہیں کیونکہ دیکھئے جو آدمی ٹائم کانشس نہ ہو جو وقت کی پاوضی کے ساتھ اپنے کام نہ کرتا ہو وہ ضرور اپنے وقت کو کچھ سا کھوتا ہے تو وقت پاوضی بیک وقت اس کا اندر دو پہلو ہے وقت کا استعمال اور وقت کو بشانا اور نماز جس طرح آپ کو وقت پاوضیت سکاتی ہے کی جو وقت ہوتا ہے تو آپ دوڑتے ہیں نماز کی طرف ایسے ہی شوب و شام کی اوقات آپ کے پاس ہیں چوبی گھنٹے کی جب آپ ٹائم کی پاوض بن جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو اپنا کام کر کے اپنے وقت کو بچاتے ہیں وہی کام اگر وقت کی پاوضی نہ ہو آدمی کے اندر وہ اس پاوضی میں زیادہ حساس نہ ہو تو وہ وقت کا کچھ نکچھ حصہ روزانہ کھوتا رہتا ہے تو وقت کی پاوضی آدمی کے لیے بہت ضروری ہے حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز آدمی کے پاس وقت ہی ہے کیونکہ وقت تو خطف ہو جاتا ہے یہ وقت گزا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ آپ کو واپسے ملتا کسی نے صحیح کہا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو وقت کھویا گیا وہ کھویا گیا ہمیشہ کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انسان ٹائم کانشس ہو تو نواز کا ایک پل یہ بھی ہے کہ آدمی کو ٹائم کانشس بتاتی بناتی ہے ٹائم کانشس ٹائم کے بارے میں حساس تو ہم چوبیت خنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے راہ دن کا اس میں ہمیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم وقت پاوزی کے ساتھ کام کریں کھانے کا وقت سونے کا وقت کام کرنے کا وقت نماز کا وقت تو اس کا بہت بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ٹائم کا کوئی حصہ کھوئے گے نہیں پورا ٹائم کو آپ نچار لیں گے پورا جو ٹائم آپ کے پاس ہے پورا پورا استعمال ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی ٹائم کے بارے میں بہت حساس ہو وہ ٹائم کے کھونے کو برداشت نہ کرے ایک منٹ بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو ترپ اٹھے کہ ایک منٹ وہ جو ہے وہ دوبارہ تو ملے گا نہیں تو نماز کے بارے میں تو ٹائم کانشس ہوتے ہیں لیکن زندگی کے بارے میں نہیں ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ایک بھول کی بات ہے آدمی کو چاہیے وہ ہر معاملے میں ٹائم کانشس ہو ہر معاملے میں وہ حساس ہو ٹائم کے بارے میں ارسا آدمی ضرور کامیاب ہوگا کامیابی کے لیے دیکھیں کیا چاہیے پلیننگ اور اسے کے ساتھ وقت کا ٹھیک ٹھیک استعمال اگر وقت کا ٹھیک ٹھیک استعمال دکر ہے آدمی تو یقین وہ اپنے گول کو حضر کرنے میں فیل ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ہمارے بسک کی چیز نہیں ہے یہ ٹائم ملا ہوا وہ ہمارے بسک ہے جو چلا گیا وہ ہمارے ہاتھ چلا گیا جو ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس ہے لیکن جو گزر گیا وقت جو وقت چلا گیا وہ اب ہم سے چھوڑ گیا ہم سے چھڑ گیا اب وہ ہم کو واپس میں لے والا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہر آدمی کو حساس ہونا چاہیے اس کے بارے میں آدمی کی کامبابی کا راز سب سے زیادہ شاید یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں کیونکہ ٹائم کو اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر کہاں کیا کریں گا وہ تو دوارے ملنے والا نہیں آپ ٹائم بھی کے اندر آپ کام کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ ٹائم کے اندر کرتے ہیں کوئی اور چیز ہے نہیں جہاں آپ اپنے ٹائم کو استعمال کریں ٹائم کا استعمال وقت ہی کا اندر ہوتا ہے تو وقت تو واپس نہیں آتا جو شوب چلی گئے وہ چلی گئی جو شام چلی گئی وہ چلی گئی جو دن چلا گیا وہ چلا گیا جو رات چلی گئی وہ چلی گئی آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں لیکن گدرا ہوا وقت کبھی بھی آپ کو واپس نہیں ملے گا اس لئے بھی وقت کو بہت زیادہ قیمتی اساسا سمجھنا چاہیے قیمتی اساسا وقت کو سب زیادہ قیمتی اساسا سمجھنا چاہیے اور اس کو بھرپور طرف پر استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور ہمارے حصے میں صرف افسوس باقی رہے تاریخ پتہ دے کہ جو لوگ وقت وارے میں حساس تھے وہ ہی زیادہ کامیاب گئے جو حساس نہیں تھے ان کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ سوچنے کی بات ہے اگر آپ سوچیں تو آپ لوگ کو حساس بنا سکتے ہیں حساس ہونے کا تعلق سوچنے چاہے اگر وقت بارے میں آپ سوچیں تو اپنا آپ حساس بجھ جائے گی وقت بارے میں نہ سوچیں تو آپ کو ٹائم کے بارے میں حساست باقی نہیں رہی گی تو حساس بننے سے پر یہ سوچنا آتا ہے جب آپ جس سوچتا ہے ٹائم کے بارے میں تو وہ ٹائم کے بارے میں حساس بن جاتا ہے تو دور میں سے کہ ہم بہت زیادہ الارٹ ہو اس معاملے میں بہت زیادہ اپنا آپ کو شہور کے ساتھ زیادہ گزارنے کی قابل بنائے ہیں قابل بنانے سے ڡائم کے بارے میں اulu کبگ kırم موسیقی